اسی کونٹیکسٹ میں جو خون دینا ہے ڈونیٹ کرنا ہے بلڈ کوئی دے کسی کو اپنا خون نکالے تو ظاہرہ وہ نکل رہے اور وہ ابن عباس کا قول ہے کہ نکلنے سے کوئی چیز روزہ نہیں ٹوٹے گا تو اس حوالے سے بخاری و مسلم کی ایک حدیث ہے مشکات میں 2002 کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احرام کی حالت میں بھی اور روزہ کی حالت میں بھی الحجامہ یعنی پچھنے لگوایا کرتے تھے جسے ہم کپنگ کہتے ہیں یہ طریقہ علاج ہے جس میں خون نکالا جاتا ہے تو روزہ کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خون نکلوا لیا کرتے تھے تو برڈ ڈونیشن بھی اسی کے اندر آئے گی اگر خون نکال لیا جائے جسم سے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا البتہ اس میں ایک ایک ایکسیپشن ہے وہ صحیح بخاری میں حدیث ہے مشکات میں 2016 کے انس ابن مالک سے پوچھا گیا علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مکرو کیوں جانتے تھے تو انس ابن مالک نے کہا کہ ہم اسے مکرو نہیں جانتے تھے یہ بالکل ٹھیک ہے ہم اگر کمزوری کے سبب اگر کسی کو یہ خطرہ ہو کہ وہ جب بلڈ ڈونیٹ کرے گا تو اتنی کمزوری ہو جائے گی کہ بلڈ پریشر اس کا ڈراب ہو جائے گا اور روزہ نبھا نہیں سکے گا تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پچھنے لگوانے کے بعد روزہ افطار کر لیا اگر کمزوری والا معاملہ ہوتے پھر آپ روزہ توڑ سکتے ہیں اور اس کی اقضاء کریں گے اس میں کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا ظاہر ہے مجبورا نہیں کسی کو بلڈ ڈونیٹ کیا جاتا ہے اس حوالے سے صحیح بہاری میں تعلیقن ایک روایت ہے مشکات میں 2017 کے ابن عمر روزہ کی حالت میں ہجامہ کروایا کرتے تھے پھر چھوڑ دیا یعنی اب بڑے ہوگے کمزور ہوگے تو پھر وہ رات کے وقت میں ہجامہ کروایا کرتے تھے پچھنے لگوایا کرتے تھے موسیقی